بسم اللہ الرحمن الرحیم برین گالا میں خوش آمدید اور السلام علیکم جیل ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر انسان جانے سے ڈڑتا ہے اور اگر انسان کیسا بھی کام کر رہا ہو لیکن کوشش کرتا ہے کہ اسے جیل نہ ہو مگر دنیا میں کچھ ایسی جیلز بھی موجود ہے جہاں انسان سوچتا ہے کہ اس جیل میں جانے سے اچھا ہے کہ بندہ مر جائے آج برین گالا میں ہم کچھ ایسی ہی ورس جیلز کے بارے میں جانیں گے جیلز کے بارے میں جاننے سے پہلے آج برین گالا نئے ویورز کو فرینڈشپ آفر کر رہا ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی ہمارے فرینڈ سرکل میں شامر ہونا چاہتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کر ہو سکتا ہے گٹا راما پریزن روانڈا دوستو گٹا راما پریزن صرف چار سو لوگوں کے حساب سے بنایا گیا تھا مگر آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس جیل میں اب سات ہزار پریزنس اپنی سزا کاٹ رہے ہیں 1994 میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے کئی لوگوں نے اس جیل میں ہی سوسائٹ کر لیا تھا اس جیل کی جگہ اتنی تنگ ہے کہ لوگوں کو پورے پورے دن اپنے پنجوں پر کھڑا رہنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے ان کے پاؤں سوچ جاتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں سب کی ٹریٹمنٹ کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر موجود ہے کیم ٹوئنٹی ٹو نورتھ کوریا کیم ٹوئنٹی ٹو کا اصل نام ہے ہور یونگ کنسلٹریشن کیم یہ پریزن 1965 سے چل رہا ہے مگر کئی سالوں تک اسے خوفیہ رکھا گیا کیونکہ اس میں کرمینلز پر کچھ ایسے زنگ کیے جاتے تھے جو بہت ہی خوفناک تھے اگر آپ بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ ٹک رہیے گا کیونکہ میں اس کے بارے میں ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گا رائکرز آئیلینڈ پریزن USA رائکرز جیل میں دس سیپریڈ جیل ہیں جہاں خطرناک ترین مجرموں اور کرپ لوگوں کو رکھا جاتا ہے پلس اس جیل میں خاص طور پر ان لوگوں کو رکھا جاتا ہے جو منٹلی ال ہوتے ہیں دو دار آٹھ میں جب ایک قیدی کو مار دیا گیا تھا جب انویسٹیکیشن میں پتا چلا کہ دوسرے قیدی نے اس کو مار دیا تھا اور اس کے پیچھے دراصل ایک پریزنر گارڈ کا ہاتھ تھا جو جیل میں ہی سوسائٹی رن کر رہا تھا اور پریزنر سے اپنے کام کرواتا تھا اور جو بھی اس آرڈر کو فالو نہیں کرتا تھا اسے گارڈ دوسرے پریزنر سے پٹواتا تھا یہ واقعی بڑا ہی خطرناک جیل ہے اس جیل کے حالات سن کر آپ واقعی میں دنگ رہ جائیں گے اس جیل میں اس کی کیپیسٹی سے تین گنا زیادہ لوگ قید ہیں اور ایک قیدی کے حصے میں صرف چار اسکوائر میٹر کی جگہ آتی ہے جس میں اسے ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے مگر اس سے بھی زیادہ ظلم کی بات یہ ہے کہ یہاں سیوریج کا کوئی نظام موجود نہیں ہے اگر کسی کو ٹوائلیٹ جانا ہو تو انہیں ٹوائلیٹ کی جگہ پلاسٹک بوٹلز اور پلاسٹک بیکس دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اس میں فری ہو جائیں واقعی یہ تو بہت ہی ظلم کی بات ہے دیار بیکر پریزن ٹرکی دنیا میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن اس جیل میں ہوتی ہے جہاں لوگوں کو منٹلی اور فیزیکلی دونوں طرح ٹورچر کیا جاتا ہے ٹورچر کا لیول یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی اس جیل میں قیدی سے ملنے آتا ہے انہیں قیدیوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مطلب وہ ایک الفاظ بھی بول نہیں سکتا بس صرف دیکھ کر چلا جاتا ہے ایسا یہاں کے آفیسر سزا کے لیے کرتے ہیں دوستو اس جیل میں صرف سرکاری مجرموں کو رکھا جاتا ہے اور وہ بھی چھوٹے موڑے مجرموں کو نہیں بلکہ فانسی کے مجرموں کو اس جیل میں تین طرح کی سیکیورٹی یعنی میکسیمم سیکیورٹی میڈیم سیکیورٹی اور لو سیکیورٹی ہوتی ہے بسیکلی یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ جتنا خطرناک مجرم ہوگا اس کو اس حساب کی سیکیورٹی میں رکھا جائے گا اس جیل میں مجرموں کو صرف ہفتے میں تین بار نکالا جاتا ہے اور وہ بھی صرف ایکسرسائز کے لیے باقی ٹائم یہ جیل میں ہی اسپینڈ کرتے ہیں اب جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اینڈ میں بتاؤں گا کہ کیمپ ٹوئنٹی ٹو کوریا میں کیا ظلم ہوتا ہے تو اس جیل میں مجرموں کو دن رات اور ہفتے میں ساتوں دن مائنس میں کام کرنا پڑتا ہے جو بہت مشکل کام ہوتا ہے اور یہ ان سے زبرستی کروائے جاتا ہے جب تک کوئی پرزنر تھک کر گرنا جائے جب تک اس سے کام کرنا پڑتا ہے اور اسی وجہ سے کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے فرینڈ سرکر اور فیملی میمبرز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں کیونکہ جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا لوگوں کی انفرمیشن میں اضافہ ہوگا کل ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور اپنے اس چینل کا بھی خدا حافظ و ناصر ملتے ہیں